اسلام علیکم انکہیم ایک بار پر خوش شام دے یاد دہنی کراتا چلوں ہماری ویب سائٹ ہے www.ankehi.tv ای میل کرنا چاہے تو live at ankehi.tv اور کال کرنا چاہے تو 021-227-0839 روز شام جب یہاں آنے کی تیاری کرنے لگتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آج زندگی کی کونسی حقیقت سے جو شام کو بات کرنی ہو اس سے جوڑ سکوں تو آج کوئی مجھے اپنی زندگی میں وہ پہلو نہیں مل رہا تھا تو راستے میں گاڑی میں بیٹھا میں اپنے ای میل پڑھ رہا تھا تو اسی وقت ایک ای میل آئی سعودی عرب سے جو کہ انکہی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے کوئی میرا تیس سال پرانا ایک بچپن کا دوست جس نے میل کی کہ ٹی وی پہ دیکھا اور اس کو بچپن کی باتیں یاد آگئیں اور اس نے ای میل لکھی کہ وہ دیکھ کے اس کو ساری پرانی باتیں آ دیں تو سوچنے لگا کہ اس تیس برس کے عرصے میں یہ جو ملک تھا قوم تھی جو کچھ تھا وہ سب بکھر گیا جس طرح ہمارے دوست بکھر گئے کچھ دوست پہلے میں نے اپنے انہیں ساتھ ساتھ سے معافی مانگی تھی کہ جن کو ہم بچپن میں جن سے بہت کچھ سیکھ کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پلٹ کے جا کے ہم ان کے شکریہ نہیں کرتے کہ ان کی پڑھائیوی سکھائیوی جو بچپن کی باتیں ہوتی ہیں انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہوتا تو آج اس دوست اصد مشتبہ صاحب کی ای میل پڑھ کے مجھے یہ خیال آیا کہ اچھی صحبت بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے ہماری جو کیاریکٹریزیشن جو ہماری کیاریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہوتی اس کے اندر تو ان دوستوں کا بھی شکریہ جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا جو آج کہیں دور ہم سے دھدہ بچھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ بات صرف اسادسہ اور صحبت تک نہیں ہوتی جب ہم ٹی وی پہ جن لوگوں کو دیکھتے ہیں میڈیا میں جن کو دیکھتے ہیں جن کو بات کرتے دیکھتے ہیں ان کا بھی بڑا گہرا اثر ہوتا اور میرے اوپر بھی رہا تو آج جو ہم بن گئے وہ اسادسہ دوست گھر والے ماں بہن بھائی اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹی وی وہ فنکار وہ اداکار جو باتیں کرتے تھے جس لہجے میں بات کرتے تھے جس طرح اداکاری کرتے تھے ان ساری باتوں کا ہم پہ اثر ہے تو آج خوش قسمتی یہ حقیقت سے تو بعد نہیں ملی بات لیکن خوش قسمتی ہم نے پہلے ہی دو ایسے لوگوں کو بلا رکھا تھا کہ جن کا کم از کم میری زندگی پہ بہت اثر ہے طلعت حسین صاحب جن کو دیکھ کے ٹی وی پہ کام کرتے ہیں ہم پلے بڑے اور آپ نے مذہ بھی کیا تو ایک بڑے خودشوت انداز ہے بہت شکریہ آپ سے شریف لائے شکریہ جعفی صاحب بائیس تریس پرس آپ نے کہا ٹی پہ کر رہے ہیں تو شاید میری آپ کی ہمموری تو کئی رہی ہو لیکن یہ کہ آپ کو بھی دیکھ دیکھیں کیونکہ میرا میڈیا کری رہی تو بہتی معصوم زرہ سا ہے لیکن آپ کو بائیس تریس پرس سا ہم دیکھ دیکھیں آپ سے بھی ہم نے بہت کچھ سکھا بہت شکریہ آپ آئیں آج کی میری کوشش میری مجال یہ تو نہیں میں آپ سے سوال شوال زیادہ کروں آپ مجھے کئی سوال سکھا دیں سوال تو کوئی بھی کر سکتا ہے ہاں لیکن اپنی جگہ اپنی جگہ نہیں بھن لی جائے لیکن یہ کہ آپ لوگوں نے اب تک بہت کچھ سکھایا تو آج بھی میں جو امید ہے کہ کچھ ہمیں سکھا جائیں گے تو آپ نے ابھی تھیئٹر ابھی ریسنٹلی پچھلے ایک ہفتے پہلے بھی آپ کر رہے تھے وہ جو قوم کی تخلیق تخلیق تو لفظ غلط ہے قوم کی جو کیا کہتے ہیں اس کی جو بلڈنگ ہو رہی ہے کیاٹر بلڈنگ ہو رہی ہے اس میں آپ لوگوں کا بڑا گہرا سر ہے آپ کے پاس بڑی طاقت ہے اور آپ نے بڑا بھلا کام کیا آج تک لیکن اب جو ہم کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ بچہ جو پانچ سات آٹھ دس برس کا ہے وہ آج ہم ہی کو دیکھ کے وہ دس بارہ برس میں بیسے ہی نکلے گا جیسے ہم نکلے اور اگر بیسا نکلا تو اچھا ہے کہ برا ہے آپ سے شروع کروں گا نہ علاوہ جواب بھی اچھے ایک کتک نہ یہ دفلیکٹ آپ نے یوں کیوں کیا اس کی وجہ اس کی مزاد کرتے چلیے بات اراصل یہ ہے فیصل صاحب کے جب آپ اس قسم کا آپ کیا بلکہ کوئی بھی جب اس قسم کا سوال میرے سامنے رکھتے ہیں کوئی صاحب تو میرے ایک سوال بلکل سمپل سا ہوتا ہے کہ دنیا بھر کو تو چھوڑ دیجئے کیونکہ ہمارا دنیا سے ہم اس طرح سے نہیں یہاں ہم اپنے اپنے قومی پس منظر میں یا اپنے ملکی پس منظر میں بات کر رہے ہیں تو اس میں صورتحالی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا یا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے وہی کچھ آگے نتائج نکلیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ جو بات کرتے ہیں کہ جناب ہم نے سیکھا اور دیکھا اور کیا تو آپ یقین کیجئے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے جو مزرگ تھے جن کو ہم نے دیکھا وہ ہم سے بھی بہتر تھے یقین ہے اور انہی کو دیکھ کر ہم میں یعنی گھر کی پروریش ماباک کی پروریش اس کے علاوہ صحبتیں جو ملی ہمیں بزرگوں کی یعنی جو لوگ بڑے تھے اس میں اساتذہ بھی ایسے ہی تھے بلکل کہ وہ یعنی اس وقت آپ سمجھ لیجئے کہ جو بھی کام آدمی کر رہا ہوتا وہ ایک طرح سے پیشنیٹ ہوتا تھا اس کام کے لئے وہ پروفیشن کم ہوتا تھا اس کا پیشن زیادہ ہوتا تھا بجا فرمایا یعنی آپ یقین کر لیجئے کہ وہ چپڑا سی دھی جو ہوتا تھا وہ بھی بڑے پیشن سے اپنا کام کرتا تھا کیونکہ وہ ہی سمجھتا تھا کہ اس کے بغیر یہ دفتر نہیں چل سکتا اور اگر ذرا سے اس نے کوئی غلطی کی تو دفتر میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بہت خوص کی یعنی وہ اپنے ایسا سے ذمہ داری اس کا تھا ٹھیک کلرکس جو تھے وہ بھی ایسے ہی تھے سپرٹینڈنگ بھی ایسی اس طرح سے جو بھی کام کرتا تھا وہ دل لگا کرتا تھا وہ پیشن سے کرتا تھا اپنے کام میں وہ فخر محسوس کرتا تھا اور وہ دل لگا کرتا تھا اپنے استادوں کی بات کی اپنی بات کی اگر میں میں تو بھی بہت نیچے ہوں اس سیڑھی کے اندر میں آپ تک اگر آؤں کیا آپ کی جنریشن جو پرفارمس کی رہی اس میں وہ پیشن کم ہوا یا تھا اور اب جہاں ہیں وہ پیشن کھا ہیں مجھے اپنی جنریشن میں تو پیشن نظر آتا رہا ہے اوکی اب اس کی دور میں کچھ اور ایلمنٹ زیادہ آگئے ہیں اور کام سے اس طرح جس طرح کہتے ہیں پیشنیٹ ہونا وہ کچھ کام ہے اور آپ نے جو بات کہی تھی کہ ہم سوسائیٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر رکھتے ہیں تھرو ہم سے مراد ہم سب ایک ڈراما ایک کیاریکٹر ایک سیٹ اپ لے لیتے ہیں جو ہمیں دکھایا گیا you are absolutely right ایک زمانہ تھا کہ حسینہ موین کی جو وہ ہیروین دکھاتی تھی ٹیلیویجن پہ ویسے ہیروین عام دیکھنے میں نظر نہیں آتی تھی بلکل ہیروین سے مراد وہ لڑکی اتنی daring اتنی bold larger than life ہو جاتا تھا لیکن اب آپ کو ہر گھر ہر گلی ہر محلے میں وہ لڑکی نظر آئے گی so you are right beautifully said چیزیں اثر کرتی ہیں معاشرے پہ اور ہمیں as an artist as a writer as a producer director جو بھی ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ ہمارے کندوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ آج ہم جو دکھا رہے ہیں جو چیزیں جس طرح سے because میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہے problems ہوتی ہیں society میں ہر طرح کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک hope ایک امید ضرور ایک element ضرور رکھنا چاہیے تاکہ اس سے آپ اگلوں کو کوئی ایک اچھی راستہ دے سکیں hope ہوگی تو اس کو پکڑ کے آگے چلیں گے hope less ہوگے تو کیا پکڑ کہہ لے چلیں گے ہم آج کل تو اسی situation میں گھرے میں جاؤں hope تو کئی نظر نہیں آ رہی ہے دن بھر کے خبروں کو چھوڑیں وہاں تو اتنی کی even plays میں آپ دیکھیں تو وہ مطلب اس وقت focus in plays پہ ہو رہا ہے بعض اوقات تو دیکھ کے بندہ کہتا بہت اچھا play تھا بہت ٹائم دا کبھی بھی نہیں لیکھنا اچھا ایک تو آپ نے یہ بات کی کہ وہ جو script ہوا یا حسینہ مہین صاحبہ کا جو play میں heroine تھی وہ آج heroine جو ہے وہ اصلی عورت بن گئی وہ ہو گیا ایک تو وہ ہے ایک وہ ہے جو چند جو اس پہلے میں نے شو کی اثر ٹرافک کے اوپر اور اس کے بعد جو call ہیں میں بہت نامید ہوا تو نا جانے کہاں سے میں ایک دو دن میں کوش کر رہا ہوں کہ وہ ٹی وی پہ آ جاؤ آنے کو تیار نہیں وہ بڑی سینئر ٹی وی پہ کام کرتی رہی ہیں ایکٹنگ بھی کرتی رہی ہیں انہوں نے فون کیا کہ بچہ تم جو نامید نہ ہو اور تم کرتے رہو یہ لوگ جو کر رہے ہیں اس کی یہ ہو جائے تو پھر میں نے کہا اچھا آپ کی بڑی محبت آپ نے فون کیا مجھے اعتذر دی میں گزارش کروں گا آپ شو پہ آئے کہتے ہیں نہیں میں شو پہ نہیں آوں گی میں نے کہا کیوں کہتے ہیں میں آکے ٹی وی آکے تھگئی ہوں میں نہیں آنا چاہتے ہیں میں نے کہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نہ آئیں ہمارا چہرہ وہ ہے تردسان صاحب تو ایک وہ ذمہ داری آف دس سیک جو اس کر رہے ہیں ڈرامے کا سیک تو وہ جہاں فنکاری کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے چہرے میں وہ طاقت ہے کہ آپ روک کسی کو بھلی بات سنا سکتے ہیں وہ جو پرسنیلیٹی جو رول موڈل بن جاتا ہے تو آپ کو میں نے کم از کم ذاتی طور پر آپ کے کام کو آپ کے بات کرنے کا طریقہ آپ کے لہجے کو رول موڈل سامنے رکھا زیا مہدین صاحب وہ ہیں جو لفظ کہا ہم نے پلو میں بان لیا کہ ایسے بات کرنی جائے تو وہ رول موڈل کا ایک ذمہ داری ہے وہ بوجھ آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں جو ذمہ داری فون ہے فلانی گاڑی اس کے پاس ہے فلان جگہ رہتا ہے اتنی دفعہ یورپ جاتا ہے تو اب یہ جو ساری آپ کی تو آپ جب اس طرح کی سوال ہوتے ہیں مجھ سر اس قسم کی بات ہوتی ہے تو میں یقین جانے کہ یہی باتیں میرے ذہن میں بالکل یہی سترہ آتی ہیں آپ کا پورا ایک جو سسٹم تھا جو بیلیو سسٹم تھا جو ایک آپ کی روایت سے لے آ رہی تھی آپ کی پرسیپشن تھی کہ ایسا معاشرہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے معاشرے میں اس طرح سے انسان کا برطاو ہونا چاہیے خوش اخلاق سب آپ کے پاس آپ پہلے رہتے تھی دیکھئے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ برے لوگ نہ ہوئے ہوں اچھے برے لوگ ہر وقت ہی سارے رہے ہمیشہ زندگی میں ہر دنیا لیکن جو دومننس تھی وہ اچھے لوگوں کی تھی یعنی آدمی اس لیے ایڈمائر کیا جاتا تھا پہلے کہ یہ پڑھا لکھا کتنا ہے یہ بولتا کس طرح ہے اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیسا ہے اب اس لیے ایڈمائر کیا جاتا ہے کہ بولتا کسی طرح ہو پہنتا ہو تا جیسا دل چاہے ہو پیسہ کتنا ہے اس کے پاس اقتدار کتنا ہے اقتدار نہیں اقتدار اقتدار کتنا یہ ان لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے یہ نہیں جو چاہیں وہ کر گزریں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور جس سے چاہیں جو کر والیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو اور یہ سوسائیٹی کی کسی بیٹیر میں دیکھی ہے پاور تو نالج کی بھی ہے نالج سے بڑی تو پاور کوئی ہے نہیں لیکن دیکھ پاور مجھو نالج ہے اس بین ریپلیس ناؤ بائی سو مینی ادھ فیکٹرز کی جن کا اس رفت میرے حیال سے آپ نے مجھے پہلے ہی وارن کر کی ہے میں نے گزارش کی کافی ہوتی ہے میں اس ہی کو وارن سمجھتا تو اس لئے ہم اس پہ تو بات کر بھی نہیں سکتے آج ہم کر سکتے کیونکہ ہم تینوں کا نہ اس چیز سے کوئی تعلق کا جس سے ہمارا پریز ہے اور نہ ہمارا دور دور آگے پیچھے کو سلا پتا تو آج کر سکتے ہم سب بیک ہم ہٹے کبھی ہے سچ آخری جو جو نوبل جنریشن آف پولیٹیشن گزری ہے وہ سینتالیس کے بعد سمجھ تک لیٹ میڈ فیفٹیز تک سکسٹیز تک ختم ہو چکی تھی ٹھیک اس کے بعد جو مورڈن پولیٹیشن آئے ہیں سارے کے سارے وہ میکیویلین زیادہ تھے ٹھیک ہے اچھا وہ میکیویلین ہونے کے ناتے اس کی ڈسٹورٹڈ شکل پھر وہ اور بہت سی چیزوں میں نکلتی چلی آئی ٹھیک ٹھیک ہے آپ مجھے ایک بات بتائی کہ اس عہد میں جس کو ہم اکیسویں صدی کہتے ہیں کیونکہ اکیسویں صدی شروع ہو ہی چکی اب تر قریب بیسویں صدی تو گزاری لی ہم سات آٹھ برس نکال بیسویں صدی میں خطرناک ترین جنگیں لڑی گئیں خطرناک ترین ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ کس نے کیا کیا اور انسانیت کے لیے تباکن یعنی اثرات مرتب مرتب ہوئے ان جنگوں سے جہاں لڑی گئیں جنہوں نے لڑی وہ ہی یہ بات پریچ کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو پریمٹیو لوگ ہیں اب آپ پوچھے بتائیے کہ یہ یہ تیہ ہو جائے کہ ایک خاص علاقے کے لوگوں کو پریمٹیو کہنا شروع کر دیں یا کہنا کلیش کرتی کہ نہیں ایسا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو باربیرین سے ہیں ملکم ٹھیک ہے اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ لوگ باربیرین ہیں جنہوں نے جنگے لڑی ہیں وہ کیا تھے وہ نئے نئے نون بائیبریک سیولائز میں نے ایک مضمون لکھا تھا بہت پہلے انگلستان سے واپس آیا تھا تو ایک اخبار میں رسالے کے ساتھ کام کیا تھا تو اس میں مضمون لکھا تھا جس میں نے یہ سوال اٹھا ہے کہ اس اب سیکنڈ ورل وار کے بعد آپ نے پیس عام کے لئے شرافت ٹولرنس نگوسییشن کے بجائے ایڈم بوم بنا لیا ہے پاور بڑی اسی آپ رہے ہیں ہم نے پیس بڑی مہ بڑی مہ بڑی مہ عام ریس بسکلی پیس کے لئے اور عام ریس شروع کہا سے جاتی ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ ہتھیار کے ذریعے آپ عام قائم کرنا چاہتے ہیں اس سے بڑا کنٹرڈکشن کوئی ہے کوئی اس سے بڑی کنٹرڈکشن ہے تو وہ مجھ بتا دی جا یہ تو انہوں نے کہا کہ شروع میں اچھا پولٹیشن تھا وہ ختم ہو گیا ایک بات ایسی پہ اقتدار پھر بھی آگے کیا آپ نے بہت چھتا دیکھیں کیا ہمارے ہاتھ میں ہے ہم آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں کہ ہم دوبارہ یہ جو ہماری ویڈیو سسٹم ہے جو ہماری سیچویشن ہے ڈرامی کے ذریعے بات چیت کے ذریعے ایکٹنگ کے ذریعے جتنی پرفارمنگ کارٹس ان کے ذریعے کیا ہم دوبارہ ری الائن کر لیں اپنے فوکس دیکھیں اثر تو آف کورس ہے ان چیزوں کا بہت زیادہ آپ کر سکتے ہسٹری میں مثالیں بھی موجود رہی ہیں جہاں سوسائیٹی میں تبدیلی لائی گئی ہے سٹریٹ تھیٹر اور یہ وہ بٹ میں سمجھتے ایڈاؤٹ کہ کچھ ہو سکتا ہے مجھے نہیں لگ انہوں نے ایک بات کہتی نا پہلے جو ہے میرا خیال یہ ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں رول موڈلز چاہے وہ کم تعداد میں ہوں یا زیادہ تعداد میں ہوں ان کا اثر ضرور پڑتا ہے جس طرح سے بہت ہی سوسط رفتاری سے انسانیت اس اسٹیج پر آگئی ہے جہاں باربرینزم کو انسانیت کہا جا رہا ہے اور انسانیت کو باربرینزم کہا جا رہا ہے تو اسی طرح سے یہ رفتہ رفتہ کچھ عرصے میں پھر واپس اسی طرف آ جائیں گے کہ انسانیت کو انسانیت کہا جائیں گے پینڈلوم سونگ اگر اس کے لگتا دیکھیں آج سے اگر میں صرف پندرہ سال پہلے یا پچیس سال پہلے کی بات کرو تو جس طرح سے الیکٹرونک میڈیا ہے ایکسس ٹو دا ورلڈ ہے چھوٹا سا یہ گلوبل ویلیج کہتے ہیں بن گیا ہے آج سے بیس پچیس سال پہلے نہیں تھا اس وقت پھر بھی آسان تھا لوگوں کو کسی چیز سے متاثر کر دینا آج تو آپ کے ہاتھ میں ایکسس ہے دنیا کا آپ کیوں کیوں دیکھنا چاہیں گے اپنی چیزیں یا کیوں دیکھنا چاہیں گے ان پرابلمز کے مطابق میرا خیال میں بہت ہی یہ ایسی بات ہے کہ جس کے لیے ایک بڑے بیمانے پہ کوئی تحریک شروع کی جائے باقیدہ یہ سوچ کے لوگوں کو ٹرین کیا جائے کہا جائے تو کہیں جا کے کوئی تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے and you are right تلیل صاحب کے اثر ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کو اب رول موڈل کہتے ہیں آپ نے کہا ان کو میں کہوں گی زیہ صاحب زیہ سی قطع کلامی کرنے دیجئے وقفے کا وقف ہو گیا ہے بہت جلدی سے ایک مختصر سبق فلیجئے اور اس بات کو ہی ایسی اٹھاتے ہیں نہ لوگ کر رہی ہے مہنگائی کا زمانہ ہے لیکن بچت بھی ضروری ہے پہلے میں کمیٹی جانتی تھی لیکن کمیٹی میں ایک تو منافہ ملتا نہیں اور اس میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ وقت پر پیسے نہیں ملتے تھے یا کسی وہا کی باری آ جاتی تھی تو اپنا مسئلہ بہی رہ جاتا تھا ایسے میں مجھے ایچوئے انگالیوٹ کامٹ کو بارے میں معلوم ہو اپنے دھکی جو بھی شرایط اس کے اندر شامل نہیں ہے اور ہر تیسرے میں یہ ایک ہٹا منافہ آپ کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے ایچ پی ایل ویلیو اکامٹ جسے آپ کھلوا سکتے ہیں دس آزار سے ایک لاکھ روپے تک اور منافہ ساتھی سے تک جہاں خواب وہاں ایچ پی ایل ایچ پی ایل ویلیو اکامٹ منافہ ساتھی سے تک جہاں خواب وہاں ایچ پی ایل انکری میں مارزہ کنے کا بہت شکریہ تلت حسین صاحب میں نے جعفی صاحبہ اور آپ کچھ اتفاق نہیں کر رہی تھی کہ آپ کچھ تھوڑی سے نا امید لگ رہی تھی میں نا امید اس لیے لگ رہی ہوں کہ میرا بیسیکلی تعلق ڈرامے سے ہے اور میں اگر صرف وہاں پہ رہتے ہوئے بات کروں تو مجھے یہ پڑا افسوس ہوتا ہے کہ ڈرامے کی دوڑ کے پیچھے ایلوٹائزر ہے کیونکہ اس کے انٹرنز جو گلیمر کی دنیا سے بند گئے جہاں وہ صرف اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے اور چاہ رہا ہے کہ ان پروگراموں کو سپانسر کیا جائے اور جو پروگرام آپ سمجھیں کوئی اخلاقیات کے اوپر کوئی کسی اچھی کاؤز کے اوپر ہوتے ہیں آپ کو اس کو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو کوئی سپانسر کرے گئے کمرشل ملیں گے اگر کسی پلے کا اینڈ جو ہے وہ اس طرح سے ہیپی اور برائٹ نہیں ہوتا تھا آپ سے کچھ عرصے پہلے تک تو وہ پلے قبول ہی نہیں ہوتا تھا ایسے دور میں ایک آرٹس بینگ آرٹس میں اپنی بات کر ہوئی کہ ذمہ داری مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم لوگ کوئی کسی طرح سے ادا کر پائیں گے ہم بندے ہوئے ہوتے ہیں ایک رست کے دور سے اور خاص طور پیسے چیکر میں جب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں نہ صرف ایڈوٹائزر کے اپنے انٹرسٹ ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ چینلز کے اپنے انٹرسٹ ہیں ڈیفرنٹ انٹرسٹ ہیں تو نظر آ رہے ہیں ایسے میں آپ کیا بات کر رہے ہیں طالت کہ ہم ایک سوسائیٹی کو ایک بہتر موڑ کی طرف موڑنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ پہ تو اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں جن کے پیچھے سب بھاگ دور کر رہے ہیں مجھے تو یہ نظر آتا ہے کوئی اچھی آپ اگر چلائیں تحریک تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں میں تو یہ تحریک میں تو بہت کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور بہت کچھ کر کے یہ انکہی شو کرنے اس وقت بیٹھا ہوں جبکہ لوگوں نے کہا کہ تم اتنے خطرناک وقت بیٹھ رہے ہو کہ یہ وہ وقت ہے جب تمہیں کوئی دیکھے گئے نہیں تمہیں کوئی پوچھے گئے نہیں تم یہ کیسی عجیب عجیب کبھی ٹرافک کی بات کرتے ہو کبھی ایڈیوکیشن کی کبھی عورتوں یہ کوئی وقت ہے کرنے کا صبح دوپہر میں میں کہا نہیں اسی وقت کریں گے یہی تو وقت ہے کوشن میں نے یہ سے جو بھی آپ کو یہ بات کہتے ہیں مجھے اب یقین کر لیجئے اس بات پر کہ وہ غلط کہتے ہیں ایسا نہیں ہے لوگ دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور یہ تو ہمیشہ ہی سے ہوتا رہا ہے کہ جو بھی لوگ اچھا کام کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں ایک زمانے سے سالہ سال بلکہ ہزاروں سال سے یہی کہا جاتا رہا ہے کہ کیا دیوانگی ہے بھائی کہ اس کو تم نے کہا سمان نکلی ہو یہ چھوڑ دیجئے یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ جنگ جیت نہیں سکتے اس میں نہیں آپ کر سکتے کچھ بھی بیسے یہ جو ابھی نائلہ بات کر رہی تھیں کہ ڈرامے کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلکل یہی سیچویشن کریئٹ ہو چکی ہے کہ اب ریٹنگز بے کام چل رہا ہے دیکھو تو ریٹنگز بڑھانے کے لیے آپ جو بھی گمکس استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیجئے اور وہ گمکس سسائیٹی پر کتنا نیگٹیو اثر رکھتے ہیں نیگٹیو اس کا اثر ہوتا ہے تو اب وہ اس طرح کا ڈراما یا انٹرٹینمنٹ تو رہ نہیں گیا جیسا ہوتا تھا ٹھیک ہے اب اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ ہم اس وقت کوئی بہت بامانی اور بڑا با مقصد قسم کا کھیل ایک بنایا دیں اور وہ شاید چل جائے تو وہ کیونکہ یہ جینیر ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی بہت ہی سٹرانگ سکرپ لکھ دیا جائے جو بامقصد ہو اور اس میں وہ نزاکت کے ساتھ سٹلٹی کے ساتھ پیرام دیا جائے تو لوگ دیکھ بھی لیں گے اور وہ شاید کلیسک کا بھی اس کو درجہ حاصل ہو جائے لیکن بنیادی طور پر جو آپ کی اس وقت یعنی ڈرامے کی ریفرنسز جو بھی آپ کے ریفرنسز ہیں وہ یہ ہیں کہ ماس اپیل کی کیا چیزیں اور ماس اپیل کے لیے ہم نے گلیمر کسارہ لے لیا ہم نے تمام یعنی you name it بغیرہ 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 سب سارے لے لیے اب ایسی صورت میں سنجیدہ ڈراما تیلیویشن پر کوئی سیریس ڈراما جس کو کہتے ہیں کوئی بامقصد ڈراما پیش کیا جانا وہ تھوڑا سا مشکل ہے بامقصد ہونے کے لیے سنجیدہ ہونا تو ضرور نہیں اگر ہم میں نے کچھ نہیں تو آپ کومیٹسز بھی کر سکتے ہیں لیکن کومیٹسز میں ایک پرابلم رہتی ہے کہ بہت بڑے سے بڑے مسائل کو آپ ہس کر اڑا دیتے ہیں تو you laugh at it but you don't it doesn't sink in اگر ہم بہار کے مختلف پر کچھ پروگرام دیکھیں مثلا اگر ہم اگر ہم جیم ہے یا فیملی ہے بی گی سی پر آتا ہے یا ادھر فرنز بھی تھا اس کی ہر اپیسوڈ میں حتیٰ کہ سٹار ٹریک دیکھیں اس میں بھی کہیں چھپا چھپا کہیں نہیں کہیں ایک پیغام ہوتا اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اب آپ کلچرل ڈیفرنسز پر آ گئے ہیں آپ کی کلچر میں تنز و مزہ جو ہے اس کو کبھی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا دیکھا گیا لیکن اگر با مخصد ہے تم محض ہسنے کیلئے نہیں یہ بالکل اہم چیز ہے آپ کا مزاج شروع سے یعنی مخصدیت کی طرف ہمیشہ رہا ہے زیادہ تر بزرین بلکل ایک موٹی سی مثال جو میں ایک درامے کے سلسلے میں پڑھ رہا تھا تھیئٹر کے سلسلے میں مسلم جرمن تھیئٹر کے بارے میں میں نے پڑھا تو مجھے پتا چلا جو بڑی حیرت ہوئی مجھے کہ یہ جرمنز کے لیے تو تھیئٹر جانا بلکل ایسے ہے جیسے آپ کالج جا رہے ہیں بلکل آج تک وہی صورتحال ہے ان کے جو بروشیرز چھپتے ہیں اس میں اس ڈرامے سے متعلق اس ڈرامے کی ٹکنیک سے متعلق پورے پورے مضامین ہوتے ہیں جو ایساہ کے ٹیکسٹ بوک بلکل اچھا اس میں اگر مقصدیت نہیں ہے تو جرمنز will not be interested to watch it یہ پورے اچھا پہ یہ یورپ میں پورے میں یہی صورتحال ہے نا تو اسی طرح سے آپ کے ہاں مقصدیت کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کی یعنی فیل کی جس میں جس سے آپ لوگوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں اس کا مقصدی یہ کہ آپ انسانیت کا کس حد تک اس کو آگے بڑھا رہے ہیں لوگوں کے شعور کو کس حد تک بلند کر رہے ہیں ان کو انسانیت کے پرسپیکٹیف میں لوکل پرسپیکٹیف میں نہیں آپ کے میرے ان کے کمیونٹی نو انسانیت کے پرسپیکٹیف میں آپ ان کے شعور کو کس حد تک اونچا کر رہے ہیں ان کو باشعور بنا رہے ہیں انسانیت کے مسائل کے بارے میں اور انسانیت کے مسائل جو ہیں وہ یعنی یہ تو ہی ہیں جو روز مر رہا کے ہیں لیکن ان کا تعلق ہمیشہ یونیورسل سے رہا ہے بجا کہ یہ جو ایفیمرل ہے یہ دنیا داری جو ہے اس دنیا داری میں بھی اگر آپ اس کو تھوڑا سا یعنی باریک نظر سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ سارے ڈانڈے جو ہیں جا کر یونیورسل سے مل جاتے تو وہ تو آپ کا ایک ہی ہے لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ جو تہذیب ہے جس تہذیب کہ آپ پیدا ہیں یا جو تہذیب آپ کے اجداد سے آپ کو ورسی میں ملی تھی اس تہذیب کی کو ریپلیس کر دیا گیا ہے ایک ایسی تہذیب سے جس سے آپ میرا خیال ہے کہ قطعی ایلین ہے جو آپ کے لئے وہ ہنس کی چال کے چکل میں ہنس کم بچالا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو اپنی زبان پر عبور نہیں ہے عبور تو بات کی بات ہے واقفیت نہیں ہے آپ کو اپنی زبان واقفیت بھی نہیں بجی اچھا تہذیب اور تمدن کا یہ حال ہے کہ جتنی تہذیب ہم کو سکھائی جاتی تھی کہ دیکھو جب کوئی بات کر رہا ہو تو بیچ میں نہیں بولتے دیکھو بات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بیٹا تم کتنے ہی چھوٹے ہو کچھ بھی ہو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ تمیز اور بتجذیبی ہوتا ہے سوال کرنا تم کر سکتے ہو ہر طرح کا لیکن کس طرح سے کیا جائے وہ ہے وہ تم کر سکتے ہو یہ سب چیزیں تو اب رہی نہیں گئیں اب تو بلکل ہی ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ نہ آپ ادھر کے رہ گئے ہیں اور ناب ادھر کے ہیں مثل مثال میں بالکل ایک موٹی سی مثال دوں کہ آپ کے ہاں بہت سی فیشن تو وہ رہے ہیں جو وہ لوگ بھی اپنے ہاں نہیں کرتے یعنی ان کے ہاں بھی میں سچ بات بتا رہا رہا ہوں آپ جو فیشن آپ نے اپنا لی ہیں اور جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کمال کی کوئی چیز ہے وہ ان کے ہاں بھی سمجھاتا ہے کہ یہ تو بس چھوڑیے یہ اکثر میری بحث ہوتی میں کہتا ہوں کوئی انگریزی کا چینل دکھا دو جس پر کسی نے ایسے کپڑے پہنے تو میں کہوں چلو تمہارا کلٹی کر کے پہننا بھئی اس کے پہننے کی ضرورت کہ آپ کلٹی آپ اپنی ٹوپی پہن لیجئے جو وہ نماز ہی مہنت سر پہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ یہ پہنے پہنے سیدھی سیدھی سی بات ہے بھئی رات کے وقت سر پہ ڈا گلاس رکھ بھی ایک رہزی بہن سر پہ انڈورز میں آنکھ ہو بھئی میں وہی آپ سیدھ کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے اس صورتحال میں آپ توقع رکھتے ہیں کہ مقصدیت اور اس کا البتہ یہ ضرور ہے جیسے میں کہا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں سائیکل ہوتی ہے یہ سائیکل یہ کیونکہ جیسے یورپ میں جب انڈسلیزیشن شروع ہوا تھا تو آپ نے اتفاق نہیں کیا شروع میں کنونس ہوں کہ آپ نے کہ جو سپانسر ہے ہم آن سکرین بہت سارے کام نہیں کر سکتے مجبور ہیں لیکن یہ تو تہہ کہ آپ کے چہرے میں وہ طاقت ہے کہ راہ چلتے نہیں ایم ساری آپ کی تفاق وہاں سے آگئے ریزن اس کا یہ ہے کہ یس ایٹ ٹائمز لوگ سنتے بھی ہیں امانداری کی بات ہے میرا اپنا تجربہ ہے کہ میں نے بہت جگہ بات کی لوگوں نے سنی بھی لیکن اچھے بولے کو ٹوکا تو لوگوں نے لحاظ کرتے ہیں لحاظ سوڑا سان لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات سن ہی لیں گے صرف یہ کہ پلٹ کے ڈانٹیں ماریں گے شاید اتنا لحاظ کریں گے کہیں چھا چھل یہ ٹھیک ہے آپ جائیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے دوسرے ایم ساری آپ کی بات میں نے کہ یورپ میں انڈسٹلائزیشن کی بات کر رہا تھا وہ مکمل نہیں میں کر پا اس انڈسٹلائزیشن میں جس طرح کی حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ تقریبا دو تین سو برس پہلے گزر چکے ٹھیک تو وہ اسطہ اسطہ ٹھیک ہو گئے مجھے جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ کر سکتے ہیں کم کر سکتے یعنی کم وقت میں ہم وہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں جو انہوں نے سو برسوں میں حاصل کیے بشرت کہ ہم ان کی تاریخ کو تنقیدی نظر سے پڑ سکیں اور ہم کو سمجھانے والے سمجھا سکیں یہ ایک الگ سے سوال ہے کہ وہ سمجھا سکیں گے یعنی سمجھا سکیں گے یہ جو آپ نے گلوبل ویلیج کی بات کی تھی نائلہ میں آپ کو بتاؤ کہ مجھ تو بعض دفعہ خوف آتا ہے سچ بتا رہا اس لیے کہ ہمیں یہ ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم یہ بھی جو پروگرام میں سوال کر رہے ہیں اس پروگرام کے بھی کیا تائل نکل آئے گی نہیں خیر وہ تو آپ کا نظریہ لیکن ایک بات ہے دیکھیں اگر دو سو سال پہلے کہیں اورپ میں ایک چینج آیا تھا سوسائیٹی میں اور اپنے امپروف کرنے کی کوشش کی اور آپ یہ سوچیں کہ آج ہم شاید سو سال کے بعد اس لیجئے ہم اس بات کہیں سے شروع کرتے ہیں میں ہوتی ہوئی لکھائی دی رہی ہے کہ جرائم کی شرح میں دن با دن بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں سیاہ یہ پولس نے کاروائی کرتے ہوئے پنجاب اور دراجی میں درکیٹی کے بارداتوں میں ملاوے سے ایک گروہ کے دو مزمان کو گرفتات کر دیا جہاں جرم کرنے والے مطلوب ہوتے ہیں وہی پر کبھی مجرم جرم کو مجبوری کے تحت بھی کرتے ہیں کسی اپنے کی بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے مجھے بہت تان کرتا تھا سانی جان کا زیا ایک علمیاں ہوتا ہے لیکن اگر اس کا شکار کوئی معصول ہو تو اس کا خمیازہ پھرے معاشرے کو بھگتنا پڑتا ہے ایچ پی ایل ویلیو اکا منافع سات فیصت جہاں خواب وہاں ایچ پی ایل میں تمہید میں وقت ضائع نہیں کروں گا تلترسان صاحب میرا جعفی صاحب آپ جو بات کر رہی تھی وہیں سے شکیجئے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو یورپ میں اگر دوستو سال پہلے ہو تو اس کو یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی کر پائیں گے اس لیے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے می بھی آپ کچھ مختلف اس بارے میں اظہار کر سکے لیکن آج جو میں دیکھتی ہوں سیاسی قوتیں جس طرح سے دنیا بھر کی سیاسی قوتیں اس ریجن کے کنٹریز میں جس میں ہماری بھی کنٹری ہے اس میں شامل ہو رہی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو کچھ کسی ایسی طرف جا رہا ہے جہاں مجھے ہوپ نہیں نظر آتی ہے مجھے لگتا ہے انہی چیزوں میں ہم گھرے رہیں گے انہی طرح سے ہمیں زیادہ سے زیادہ توڑ کے بکھیرنے کی کوشش زیادہ نظر آتی ہے ایسے میں سوسائیٹی میں بہتری کی فضا قائم کرنے کی کوشش کہاں سے ہو سکتی ہے یہ مجھے تو سمجھ نہیں آرہا میں آپ سے تفاق نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب قوموں کے ساتھ ہوا ہے اور مطلب ہمارے سامنے جو مثالیں ہیں اس میں میں نے ملائشیا کی ہم بات کر رہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا ویتنام کی بات ہم نے ابھی دیکھی ہمارے سامنے ہیں سارا کا سارا بات یہ ہے کہ ہم کو تو یہ تیہ کرنا دیکھئے یہ دنیا میں ہمیشہ رہا ہے یہ کوئی تاریخ کا پہلا دور میں گزر رہا ہے کہ جو بھی dominant culture ہوتا ہے وہ دوسرے چھوٹے علاقوں کو جب وہ colonize کرتا ہے یا direct یا indirect colonization ہوتا ہے تو اس میں وہ exploit کرتا ہے اپنے interest کے لئے ہے نا بات یہ ہے کہ وہ جو culture ہیں ان میں بھی اتنے طاقت ہونی چاہیے اپنی امانداری اور اپنی ساری چیزوں کے تحت جیسے بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ ان اس حملے کو جو ہو رہا ہے ان کے اوپر اس کے اثرات کو کم سے کم اثر انداز اپنے اوپر ہونے دیں اب جب آپ نہیں کریں گے تو پھر تو کچھ میں آپ سے تھوڑا سا اتفاق کرنا چاہوں گا دیکھیں اگر ہمارے پاس وہ قوت ہے جس کے ہم نے بات نے کی کہ ہمارا لباس ہمارا لہجہ ہمارا پاس اگر وہ طاقت ہے کہ ہم وہ چیزیں بگاڑ سکتے ہیں اور میں میڈیا میڈیا نکلوں گا میڈیا کو لوگ آج کار اتنا روتے ہیں کہ وہ لفظی عجیب سے ہو گیا میڈیا دیکھیں ہم آپ جیسے لوگ جب یہ طاقت ہتے کہ ہم چیزیں بگاڑ سکتے ہیں تو اگر ہم مل جل کے کوشک ہیں تو ہم شاید بنا بھی سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس ماملے میں میرا ہمیشہ ایک وہ ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی اپنی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ میرے اندر یہ کی خرابی ہے کہ رات کو ایک بجے دو بجے جس بھی شوٹ سے پلٹ رہا ہوں کبھی کچھ ہو تو اگر سگنل کام کر رہا ہے تو میں سگنل پر رکھتا ضرور ہوں بالکل تو وہ میرے دوست سے میرے ساتھ ایک دن بیٹھے تھے کہنے لگے کہ یار تم یہ کوئی وقت ہے یار رکھنے کا گھڑی دیکھو کوئی آکے لوٹ کے لے جائے میں نے کہا لے جائے وہ یہ تو ریڈ ہے سگنل میں تو کھڑا ہوں یار کوئی تو ایسا کرتا نہیں تم کیوں کرتے ہو زم 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 گھڑیاں گزر رہی میرے پاس سے گاڑییں گزر رہی تھیں میں نے اس سے کہی یار دیکھو تم جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے کوئی نہیں کر رہا میں یہ کہتا ہوں کہ میں کر رہا ہوں اگر تمہاری جگہ یہ کہنے کی جگہ کہ کوئی نہیں کرتا میں کیوں کروں سب یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ کوئی نہ کرے میں کروں گا تو کام شدہ ہونا شروع ہو جائے گا اور اب مطلب سارا یہ کی یہ چیزیں چھوٹے سکتے ہیں شاہستہ صاحبہ میں پہلے بھی آپ کے پرگرام میں کوئی جی جی فرمائیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ لوگ تو بڑی رول موڈل ہیں ہمارے آنکھ ہیں ہم لوگ ان کو دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے یہ لوگ کیوں نہیں ٹی وی پر آکے میڈیا سٹرانگ ہو گیا ہے کوئی ایسے کام کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جس سے لوگ ان کو ہم انہیں فالو کرنا شروع کر دیں تو یہ تو ہو گیا نا ابھی تیلسان صاحب نے کہتا دیا کہ یہ ٹرائفیک سیونل نہیں ٹوڑتے وہ کہتے ہیں میں کروں گا تو یہ تو بسم اللہ ہوگی یہ اگر تیوی پہ کچھ اس طرح کا پرگرام آپ لوگ کریں تو نہیں شاہستہ صاحبہ آپ کا کہنا بلکل بجائے لیکن نائلہ نے ابھی نائلہ صاحبہ نے آپ کو یہ غالباً میرے خواہد سے آپ نے سنی رہی ہے پرگرام دیکھی رہی ہوں گی بات یہ کہ ہم تو کرنے کے لئے تیار ہیں اس قسم کے پرگرام آپ ہمارے ساتھ دیں اور دوسرے اس قسم کے پرگرام کروانے کے لئے کوئی چینل تیار ہو جائے تو وہ ہم کر دیں گا اس طرح کے پرگرام کی شاہستہ ویورشپ ہی نہیں ہوتی ہے لوگ ہی نہیں ہوتے ویورٹیزمنٹ ہی نہیں ہوتی ہے پیسے ہی نہیں ملتے کوئی بنانے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا ہے سما ٹی وی کا شکریہ کروں گا کہ جب میں یہ کہنے آیا مجھے یہ کرنا ہے تو انہوں نے مجھے یہ کرنے دیا اور حالانکہ یہ کوشش میری بڑے عرصت ہی تھی کہ میں یہ کر سکوں اور کس نے مجھے نہیں کرنے گا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کریں گے تو اس کے لئے تو مشکل سانہ صاحب ہے کراسی اسلام اللہ کم سانہ صاحب بالکم اسلام جی فرمائی دوسری چیز دو باتیں میں کہنا چاہوں گا اب سے تھوڑی دے پہلے تلت صاحب چاہے ہیں اس کی بات کر رہے تھے کوئی جائیو ہو یا لوگوں کو کس طرح رجوع کیا جائے تو پاکستان انہوں نے حصہ سکتے کیا جاتی ہو اور کس طرح رانے سے جو عطا ہے سانے کے لئے اور کس طرح کا مجھے ہوگے ہو سارے اس کا شریит کر سن میں بہت سے تلتے ہیں اور میں ہیں تو جو کس طرح کے ساتھ اور جو ہوتا ہے جو پاکستانی کرے در در اے بہت شکریہ شکریہ اس پہلے اس جواب دلیوں ہوں اس کے آپ جواب دلیوں اور میں جواب دلیوں گا میں جواب سے ملکؤ لئے چیئی بات کی ہے انہوں نے اور بڑی امید کی ایک کرن نظر آئی ہے کہ وہ اس طرح سے سوچ رہی ہیں اور آئے کیا ہم یہ بھول گئے کہ اسی ارث کو ایک کے دوران کتنی لڑکییں ابڈکٹ ہوئیں کتنی لڑکییں ابڈکٹ ہوئیں کتنے بچے اور یہ بات میں نے کتنی سے لوگ مجھ سے تن ناراض ہو کہ تم کیا بات کر رہے ہیں یہ کیا ہم بھول گئے بات یہ ہے کہ دیکھئے کسی بھی چیز کو یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایفرٹ بری تھی بہت اچھی کوشش تھی اور ظاہر ہے کہ بہت تہاشا لوگ تھے جنہوں نے بہت اچھے کام کی بھی ہوں گے اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کیے گئے کیے گئے ہیں لیکن اسی وقت میں اتنے ہینیس کرائم کمٹ ہوئے ہیں جو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم بحیثیت قوم کے اپنی تھوڑی سی آنکھیں کھلی رکھیں تو ہمیں شرم کے مارے ڈوب مرنا چاہیے ہیں اور ایک اور بات کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے عذاب چاہیے بار بار یاد دلانے کے لیے کہ ہم انسان یا مسلمان ہیں ہمیں ویسے یاد نہیں جاتا کیوں ہم بار بار اس زلزلے کی بات کرتے ہیں باتی بی بی کہ ابھی آپ وہاں جا کے دیکھئے کوئی خاص حالات محبت میں نہیں ویسے ہی ہیں جو دو تین برس پہلے تھے ہم دیکھئے بات یہ ہے کہ اب اس میں وہی آپ سے اچھا میں نے یہ ایک دفعہ بات ہو گئی تھی تو بڑی اس میں ناراض کی بھی ہو گئی تھی کہ لوگوں نے کہا ہم نے تو کر دیا آپ نے یقینا کر دیا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے نہیں کیا آپ نے اپنا حصہ ادا کر دیا آپ نے ادا کر دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یعنی اس پورے سیٹ اپ میں کچھ بھی لوگ ایسے ہیں جو اس کام کو نہیں ہونے دے رہے تو وہ بھی تو آپ ہی میں سے ہیں اور آئی ٹھنک وہ ہے بھی اس لیے کہ ہمارے پاس ایک اچھا عدل کا نظام موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ہر وہ سگنل سے لے کر اور اس طرح کے کرائمز کرنے والوں کی پکڑ تک اوپر سے لے کر نیچے نہیں تو سپورے کپورے دیکھیں آپ کے بنیادی طور پر آپ کا تعلیمی نظام سیونٹیز کے بعد سے جو خراب ہونا شروع ہوا ہے تو وہ اب خراب ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اس میں میں کوئی یعنی کسی قسم کی مجھے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی یہ بات کہنے میں دیکھیں ہم سے پہلے انجینئر ہوتے تھے ڈاکٹرز ہوتے تھے سائنٹسٹ ہوتے تھے اور ان سے گفتگو جب ہم کرتے تھے تو وہ صرف سائنس پہ گفتگو نہیں کرتے تھے وہ اچھی شاعری پر بھی بات کر سکتے تھے وہ اچھی مصوری پر بھی کچھ گفتگو کر سکتے تھے وہ اچھی کتاب پر بھی کوئی بات کر سکتے تھے ان کی ایک شخصیت ان کی ایک شخصیت پوری ایک مکمل شخصیت ہوتی تھی آج کا جو مارکٹنگ کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو ہمارا گریجوئٹ ہے آج کا کتنے مل جائیں گے آپ کو بتا دیجے باتی ہے کہ ہم نے اوور ای پیریڈ اف ٹائم ہماری کنسرنز دوسرے ہو گئے ہیں بدل گئے ہیں بالکل میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ہمارا کنسرن اب یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ہم ایک سکسیسفل آدمی بن جائیں اب سکسیسفل آدمی بننے کے لیے سکسیس تو اچھی انسانیت صحیح آئی ہے یہ تو آج بات کر رہے ہیں یہ اس کو دیفائن کون کرتا ہے آپ نے بائیس برس کام کیا تو آپ نے تو وہ سارے کام کر کے کام نہیں کیا تو آپ سکسیسفل کیوں ہوئے ہیں آپ سکسیسفل کیوں ہو گئے آپ نے تو کبھی اولٹی ٹو بھی نہیں پہنی راوہ چاید مزا کرنے کے لیے کبھی بہنی ہو تو نہیں نہیں وہ تو خیر ایک میں نے پیشی مسائل دیتی میں نے آپ سے پہلے ہی ارز کیا تھا کہ اس وقت جو کام ہم کرتے تھے وہ ہمارے لیے پیشن ہوتا تھا اس وقت جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہمارے لیے پیشن نہیں ہے پروفیشن ہے کہ پیسہ کماؤ گھر جاؤ بھائی منعبر صاحب سعودیل اسلام علیکم منعبر صاحب اسلام علیکم منعبر صاحب اللہ السلام علیکم جی مہار صاحب فرمائیے بھائی کیسے مزاڑ الحمدللہ جی فرمائیے پیسہ صاحب بہت اچھا پروگرام آپ لوگ اس وقت پیش کر رہے ہیں بہت شکریہ مجھے بہت خوشی ہے بہت شکریہ جی فرمائیے کیا کہنا چاہیے صاحب سے کہیے گا کہ طلت حسین کو آگے آنا پڑے گا وہ ہمارے لئے رول موڈل ہیں بہت شکریہ منعبر صاحب منعبر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میں اپنی طرف سے تو کوشش کر ہی رہا ہوں جتنی کر سکتا ہوں اور آپ دعا کیجئے کہ خدا و اندھالہ مجھے اتنی طاقت ادا فرمائے اور اتنا ٹائم اور وقت اور ساری یعنی اس قسم کے حالات میرے لئے پیدا ہو جائیں کہ میں آپ کے لئے اس سے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہم دونوں کے لئے اب آپ ایک بات لیتھو اس لئے پر دو تین منٹ ہے کہ ہم میں آلینہ تو کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہو سکتا نہیں آج کل کے حالات اس میں بہت زیادہ شدید جد و جہد کی ضرورت ہے ایک جسے کہتے ہیں ایک ریولیوشن کی ضرورت ہے جو آپ کے اخلاقیات کو اور آپ کے بہت ساری چیزوں کو درست کریں تو کیا وہ ریولیوشن کی طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے اگر زلزلے پہ جیسے وہ آٹھ اکتوبر کی بات ہوئی ہے اگر وہ طاقت ہم وہاں پہ شو کر سکتے ہیں تو وہ ہے لیکن وہ کہاں سے ٹرگر ہوگی نہیں ہے آپ کے پاس اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے تعلیم نظام سے وہ جو ایک پوری تعلیم نظام میں آپ کے ایک انبلٹ ایک چیز تھی جس سے انسانیت کو انہانس کیا جاتا تھا وہ نکال دی گئی کبھی آپ مجھے نا امید کرتے ہیں کبھی آپ نا امید کرتے ہیں نہیں میں نا امید نہیں کر رہا ہوں ہم دونوں کیفیتوں کو سمع رہے ہیں میں نا امید نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں جتنی جلدی آپ اس چیز کو یعنی مان جائیں گے ہم لوگ سمجھ لیں گے اتنا ہی کام ہمارے لئے آسان ہو جائے گا دیکھئے ہمارے لئے آسان ہو جائے گا فیکٹر 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 ان آپ کی تعلیم میں بجائے فرمائے وہی آپ کے مفقود ہیں آپ مجھے بتائیں مجھے ایک بڑی اچھی باتیں میں سنتا رہتا ہوں اکسر ایک امریکی نے بڑے جیب بات بتائے مجھے لانا وہ آیا تھا یہاں پڑھنے کے لئے تو کسی نے دوست کو میرے اس نے بتایا میں نے تو نہیں اس نے میرے دوست نے مجھے بنا ریٹ کی کہانی اس نے کہا بھائی میں سکولوں کے بچوں کے نرسری سے لے کے اور پرائمری سکول لیول تک کی کوئی ریسرچ کنڈکٹ کرنے یہاں آیا تھا تو میں نے دیکھا تمہارے ہاں کے بچے مکان جو بناتے ہیں وہ ایک مکان ہوتا ہے اور اس کے چمنی میں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے تو یہ تو یہ تو یورپ کا یورپ کا تصور ہے کہ جہاں چمنی ہوتی ہے اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے تو اپنا تمہارا کیا ہے بہت ہی کہ ہم نے تو بلکل اپنے آپ کو یعنی اس سے جو ہمارا تیذیبی برسا تھا اس سے ہم نے اپنے آپ کو کٹ لیا ہے قتم کر لیا ہے بلکل یہ شام ختم ہوئی آدھا منٹے میں صرف ایک چلتی سے بات چھوٹی چکاؤں گا کہ پرسو میرا ایک ولایت سے دو سائیوہ تھا انگریز اس نے صرف ایک بات کہی کہ میں دنیا بہت گماؤں اور میں ایسے ممالک میں بھی ہے جو اللہ تعالیٰ صاحب نے اپنی مثال دی بیتنام کی کہ جہاں تیس تیس چاریس چاریس پچاس چاریس سال سے جنگیں لڑی جاری ہیں کہتا ان کا حال بھی تم سے بہتا ہے اور اس نے یہ سوال کیا کہ لیکن تمہارے ہاں مجھے کوئی مسئلہ دیکھتا نہیں سب کچھ ہے تمہارے پاس پھر تمہارا یہ حال کیوں ہے اس سوال کے ساتھ کہ شاید یہ جواب ہمیں کبھی مل جائے اور ہم آپ جیسے رول موڈلز اور آپ بھی رول موڈلز ماشاءاللہ آپ نے ایک عمر گزار دی یہ کام کرتے ہوئے اور ہم ہم آپ لوگوں کو دیکھ کے پرانی چیزیں دیکھ کے نئی چیزیں دیکھ کے کچھ سیکھ لیں اور مجھ جیسے نالائک لوگ جو کہ اب کھلے عام یہاں پھڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نا جانے ہم کیسے بن گئے شاید میں کچھ سیکھ لوں کچھ کر سکوں دعا اس امید کے ساتھ تو ہمیں یاد رکھے گا انشاءاللہ کل رات پھر ملاقات ہوگی آپ تو میں بہت شکریہ آپ آئے اور میں گزارش کروں گا شروع گتے ہیں بہت شکریہ سے بہت شکریہ ملکہ سیکھ meng kuv جانے کے ساتھ موسیقی